السلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید دوبائی کے تین فلیٹس آتش زدگی سے جل کر راکھ ہو گئے پینتالیس پاکستانی اور بھارتی کارکنان کی جمع پونجی اور قیمتی دستاویزات زائع سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہو گئے دوبائی گولڈ ریفل جیتنے والے نے سب کے دل جیت لیے پچاس فیصد رقم کرونا وبا کے باعث ملازمتیں گوانے والوں کو دینے کا اعلان کر دیا بھارتی میاں بیوی کے قاتل پاکستانی کے خلاف عدالتی کاروائی جلد شروع ہونے والی ہے مقتول کی بیٹی نے واردات سے متعلق خوفناک انکشافات کر دیے متحدہ رب امراد کا شاہی خاندان تلور کے شکار کے لیے پنچگور پہنچ گیا یو اے میں مقیم پاکستانیوں کو ویکسین لگوانے کے بعد اگر مسائل ہو تو ہرگز پریشان نہ ہو سائیڈ ایفیکٹ سے متعلق اہم وضاحت کر دی گئی اب خبروں کی تفصیل متحدہ رب امراد میں قیارہ جنوری پر اسپیر کرونا وائرس کے دو ہزار چار سو چار نئے کیسز ریکارد جبکہ امراض کی وزارت سہت کی جانب سے جاری عداد و شمار کے مطابق متاثرین کی مجموع تعداد دو لاکھ بتیس ہزار نو سو بیاسی تک جا پہنچی ہے پچھل چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار دو سو باون سہتیابیوں کے بعد سہتیابیوں کی کل تعداد دو لاکھ آٹھ ہزار تین سو چھے آسٹھ ہو گئی ہے آج کرونا سے مزید تین ہلاکتوں کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد سات سو گیارہ ہو گئی ہے متحدہ رب امراد کا شاہی خاندان تلور کے شکار کے لیے پنچ گور پہنچ گیا تفصیلات کے مطابق متحدہ رب امراد کے شاہی خاندان کے گیارہ فراد تلور کے شکار کے لیے مکران ڈیویجن کے علاقے پنچ گور پہنچ گئے نیجی ٹی وی کے مطابق سرکاری ذرائقہ کہنا تھا کہ یو اے ای کے شاہی خاندان کے مسکورہ فراد خصوصی تیارے کے ذریعے پنچ گور ائرپورٹ پہنچے مذکورہ وفد کی سربراہی شیخ خلیفہ صیف النہیان اور سلطان سعید احمد نے کی بعد ازاں انہیں سخت سیکیورٹی میں بزر یے روڈ پیری جھلک میں ان کے محل پہنچایا گیا ذرائقہ کہنا تھا کہ شکار کے لیے آئے وفد کے پاس شکاری سازو سامان اور شاہین موجود ہیں جبکہ وہ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری لائسنس کے تحت پنجگوڑ میں قیام کے دوران تلور کا شکار کریں گے یو اے میں مقیم پاکستانیوں کو ویکسین لگوانے کے بعد اگر مسائل ہوں تو ہرگز پریشان نہ ہوں سائیڈ ایفیکٹ سے متعلق اہم وضاحت کر دی گئی تفصیلات کے مطابق متحدہ رب امارات میں ویکسین لگانے کے عمل میں تیزی جاری ہے اب تک تقریباً گیارہ لاکھ افراد کو ویکسین لگا دی گئی ہے تاکہ مملکت کو کرونا کی وبا سے جلد از جلد محفوظ بنایا جا سکے اماراتی صحت حکام کی جانب سے کہا گیا کہ ویکسین لگوانے کے بعد پہلے ہفتے میں کچھ معمولی سے مسائل جیسے سردرد، بخار، انجیکشن لگوانے والی جگہ پر درد، سوجن یا سرک نشان بن جانا، جوڑوں کا درد، قے اور دست یا کپ کپاہٹ، اسابی درد وغیرہ ہو سکتے ہیں جن پر ہرگز پریشان نہ ہوں بھارتی میاں بیوی کے قاتل پاکستانی کے خلاف عدالتی کاروائی جلد شروع ہونے والی ہے مقتول کی بیٹی نے واردات سے متعلق خوفناک انکشافات کر دیے تفصیلات کے مطابق اریبین رانچرز کے علاقے میں بھارتی جوڑے کو قتل کرنے والے پاکستانی نوجوان کو جلد عدالت میں پیش کر دیا جائے گا چوبیس سالہ ملزم کے خلاف دھور قتل اور ڈکیتی کے الزامات کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا گواہوں میں مقتول بھارتی جوڑے کی دونوں بیٹیاں بھی شامل ہیں وہ نے اپنی گواہی پہلے ہی استغاثہ کو دے دی ہے تاہم جج کی جانب سے فیصلہ کیا جائے گا کہ انہیں عدالت میں بھی بلایا جائے یا اسی تحریری گواہی کو ہی کافی سمجھا جائے اس کیس کی سماعت آن لائن کے بجائے کھلی عدالت میں ہوگی تاہم صرف کیس سے متعلق افراد کو ہی کمرہ عدالت میں آنے کی اجازت دی جائے گی اس پابندی کا مقصد کرونا سے متعلق احتیاطی تدابیر پر عمل کروانا ہے دوبائی گولڈ ریفل جیتنے والے نے سب کے دل جیت لیے پچاس فیصد رقم کرونا وبا کے باعث ملازمتیں گوانے والوں کو دینے کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق ایک بھارتی خوش نصیب نے اپنی انسانیت پرستی کے جذبے سے سرشار اعلان سے سب کے دل جیت لیے ہیں دو سو پچاس گرام سونا جیتنے والے بھارتی شہری بین سوموئلز نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس سونے کے انام سے حاصل ہونے والی آدھی رقم اپنے ان دوستوں اور خاندان کے افراد کو عطیہ کر دے گا جو کرونا وائرس کی وبا کے دوران اپنی ملازمتوں سے محروم ہو چکے ہیں سیموئلز نے کہا کہ میرے والد نے مجھے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جتنا تمہیں حاصل ہوتا ہے اس سے زیادہ تم لوگوں میں بانٹا کرو اور ہمیشہ اچھی امید رکھو میں آج صبح ڈرائیونگ کر کے اپنے کام پر جا رہا تھا جب مجھے کال آئی کہ میں بھاری مقدار میں سونا جیت چکا ہوں مجھے اپنی اچھی قسمت پر یقین ہی نہیں آیا یہ نئے سال کا بہترین تحفہ ہے دبائی کے تین فلیٹس آتش زدگی سے جل کر راکھ ہو گئے پینتالیس پاکستانی اور بھارتی کارکنان کی جمع پونجی اور قیمتی دستاویزات زائع سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہو گئے تفصیلات کے مطابق دبائی میں چند روز قبل بردبائی کے علاقے مینہ بازار میں واقع مشہور ریوالی شو روم بلڈنگ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی جس کے نتیجے میں تین اپارٹمنٹس مکمل طور پر جل کر تباہ ہو گئے تھے اس آگ کے نتیجے میں ان میں مقیم پینتالیس پاکستانی اور بھارتی کارکنان انتہائی برے حالات کا شکار ہو گئے ہیں ان افراد کی کئی ماہ کی جمع پونجی اہم ترین دستاویزات اور دیگر سامان مکمل طور پر جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا جس کے بعد اب یہ مکمل طور پر بے آسرہ ہو کر سڑکوں پر دربدر پھیڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلڈن تک کے لیے خدا حافظ